السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلی اعلی ایل طیبین الطاہرین وصحبه ال اکرمین اجمعین ومن تبیہم بی احسان الی امی الدین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عانتم حریس عليكم بالمؤمنین روف الرحیم صدق اللہ الالی العزیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ عز وجل فی شعن حبیبی تازیماً و تکریماً اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي قوتِ عشق سے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کیونکہ ایک نام محمد ہے ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں ایک نام محمد ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں ورنہ ہر ایک اروج میں پنہا زوال ہے ورنہ ہر ایک اروج میں پنہا زوال ہے شاعر کہتا ہے فقط دو حقائق پہ دنیا قائم فقط دو حقائق پہ دنیا قائم بقائے خدا و دوام محمد دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب سانی تو بڑی چیز ہے سایا بھی نہیں پایا اور پھر ناتیہ شاعری کا سرطات شیر ناتیہ شاعری کا سرطات شیر حضرت حسان کی زبان سے سنیے کہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں شقہ لہو اسمہو شقہ لہو اسمہو من اسمہی لیجل لہو فزل عرش محمود وحازا محمد کہ اللہ نے اپنے نام سے اپنے حبیب کا نام نکالا اللہ نے اپنے نام سے اپنے حبیب کا نام نکالا اگر عرش والا محمود ہے تو فرش والا محمد ہے صل اللہ تعالیٰ علا قیر قلقی ونور عرشی علیہی با اصلاة و سلام علیکہ رسول اللہ و علا علیکہ با اصحاب جا حبیل اللہ شاید نشین پر تشریف فرما مشایخین کرام علماء ازام معزز سامین اولا میں تمامی حضرات کی خدمت میں عید ملاد النبی کی مبارک بات پیش کرنے کی سادت حچر کرتا ہوں اور یہ بھی خوش خبر سناتا ہوں کہ مولانا کی جو بات تشنا طلب تھی آپ کو آئندہ سال تک انتظار کی ضرورت نہیں انشاءاللہ ان کی بات کوئی عاجز ختم کرے گا ان کی بات کوئی عاجز لے کے آگے پڑے گا تاکہ یہ بھی دیکھئے کہ ایسا موجیزہ قرآن کا موضوع ہے کہ ہم اگر بات الگ الگ وہی بات ہوں گی وہی لقد جاکم کی بات ہے میں مولانا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی تصدی کا سامان فراہم کر رہا ہوں اور تشنگی در کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں سنین صاحب پہلے دو تین باتوں کا جواب سن لیئے جو اعتراضات ہمارے اپر ہیں اور آپ انشاءاللہ تعالی جب تک آپ سنتے رہیں ڈسیپنی سے یہ عاجز بتوفیق اللہ و بکرم رسول اللہ سناتا رہے گا مجھے یہ لائسنس مل گیا ابھی پوچھا کہ یہاں پھر اجازت کا وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے پولیس والے یہ بڑے محرمانے آکے بہت ہی شفیق ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ والے بھی تو وہ رکاوٹ بھی نہیں ہے تو اب پھر درکیز بات کا ہے خانویں ہمارے ساتھ ہے اللہ رسول ہمارے ساتھ ہے تو خانویں کیا دیکھئے صاحب محترزین کا یہ کہنا ہے کہ یہ عید ملات یا ملات کا ذکر یا ملات کے لئے جشن منانا بیدعت ہے آپ نے میں سنا ہوں گا بہت سا کتابیں پڑے بھی ہوں گیا ان کا یہ اعتراض کہاں تک جا رہا ہے اوہو قرآن کی نفی کر رہا ان کا یہ اعتراض کہ نبی کی میلات منانا نبی کی میلات کا ذکر کرنا بیدعت ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت آدم کی میلات کا ذکر قرآن میں یا ایہو ناسو تقو ربکم لذی قلقکم منفسی واہدہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا وہ جان کون حضرت آدم ان کی پیداش کا ذکر وَقَلْقَ مِنْحَا زَوْجَهَا ان کی اہلیہ ہماری ماں کا بھی ذکر پھر حضرت آدم کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا ان کا بھی ذکر وَقَلْقَ پھر کیا فَبَسَّا مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِرُونَ وَنِسَا ان دونوں کے ذریعے سارے انسانوں کو مرد کو اور عرد کو اللہ نے پھیلا دیا دیکھا آپ نے حضرت آدم کی میلات کا ذکر حضرت حویٰ کی میلات کا ذکر اور تمام انسانوں کی میلات کا ذکر آگے چلئے فَبَشَّرْنَا حُ بِ عِسَاق ہم نے حضرت عبراہیم کو عساق کی بشارت دی میلات کا ذکر فَبَشَّرْنَا حُ بِ غُلَامٍ حَلِيم ہم نے حضرت عبراہیم کو اسماعیل کی بشارت دی میلات کا ذکر حضرت موسیٰ کی میلات کا ذکر حضرت عیساء کی میلات کا ذکر stretched یوسف کی پوری ان کی زندگی کے پر سورہ سورہ یوسف حضرت یوسف کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے لے کر قنان سے مصر میں پہنچے تک بادشاہ بننے تک کے پورے احوال حضرت یوسف کا پورا کا پورا حلیہ ان کی جوانی ان کی شادی ان کی حکومت کا پورا ذکر کس میں سورہ یوسف میں ہے نہ سورہ یوسف میں نماز پڑھو بلکے نہ زکاة دے بلکے نہ روزہ کا ذکر نہ حج کا ذکر ہے پورا سورہ قرآن مجید کی ایک بڑی سورت حضرت یوسف کے اطراب پھوم رہی ہے انبیاء کی میلات کا ذکر قرآن میں ہے جس کا یہ ثبوت ہے اور پھر دیکھئے سب جس شان کا نبی ہوتا ہے اس کا ذکر بھی اسی شان سے ہوتا ہے جس شان کا نبی ہوتا ہے اس شان سے ذکر بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں کہیں بھی ہمارے اور آپ کے آقا کی ولادت کا ذکر نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ولادت کا ذکر دوسری انداز میں ہے جب دنیا میں تشریف بلا رہے ہیں تو کبھی آپ نے سنا ابھی آپ سے مولانا سے لَقَدْ جَاءَكُمْ ان کے تحقیق کے تمہارے پاس آ چکے آپ کی ولادت کا نہیں بلکہ آپ کا ظہور کا ذکر ہو رہا ہے آپ کے ظہور کا ذکر ہو رہا ہے کہیں تو ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی پھر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا جب انہی میں سے ہم نے ایک رسول کو پیدا کیا تو کبھی آپ کا ذکر مبارک جاہاکم سے کبھی باعثا سے کبھی جاہاکم نور سے ایسی شان سے آپ کا ذکر ہوا کیوں کہ آپ کی ولادت تو سب سے پہلے ہوئی وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِنْسَاقِ نَبِّي جیناً سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر یہ دنیا نہیں بنی تھی یہ دنیا نہیں بنی تھی نہ فرشتے تھے نہ عجلہ تھے نہ انسان تھے عالمِ عرواں نے عالمِ عرواں میں اللہ نے ہم سب کو پیدا کر کے دربارِ عام سجایا اور اللہ تعالیٰ فرمایا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے وہاں وعدہ کر کے آئے قَالُوا بَلَا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں یہ دربارِ عام تھا اس کے بعد دربارِ خاص انبیاء کی عرواں مبارک کو پیش کیا گیا یہ دربارِ خاص تھا یہ دربار میں عوام نہیں صرف انبیاء کرام جو آنے والے تھے قیامت تک کہ ان کا یہ مقدس اجتماع تھا اس میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے کس چیز کا وعدہ کہ دیکھو اگر تمہارے کسی دور میں کیونکہ نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ مقدس جماعت سے اللہ وعدہ لے رہا ہے اگر تمہارے دور میں تمہارے زمانے میں اگر میرے نبی آتے ہیں تو تم ان پر ایمان لانا تم ان کا ساتھ دینا تم ان کی مدد کرنا اس بات پر تم گواہ رہا تمام انبیاء نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے فرما تمہارے گواہی پر میں گواہی دیتا ہوں اب بتائیے وہ جو وعدہ لیا گیا کس کے بارے میں لیا گیا شہ لولا کے شہ لولا کے حضرت آدم کی کنیت تھی ابو محمد حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت تھی ابو محمد تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابھی تو کچھ پیدا نہیں ہوئے کہ میں ابو محمد کسا بن گا ہمیں میری کنیت ابو محمد کیسی بولے ہاں ہاں آپ کی ہی ضروریت میں سے ایک ہستی آنے والی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا ان کے آپ معنوی اولاد ہوں گے معنوی باپ ہوں گے یہ وہ ہستی ہے کہ وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے لولا کا لما قلقت الافلاق لولا کا لما قلقت آدم اگر ابو آپ وہ نہ ہوتے تو افلاق نہ ہوتے وہ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم غور صلی اللہ بات ہے حضرت آدم یقینا سید البشر ہے کون ہے اور میرے آقا ابو العالمین تمام آلموں کی جان ابو العالمین ہے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم آدم سید البشر اور میرے اور آپ کے آقا ابو الانبیاء نہیں سید البشر نہیں بلکہ ابو العالمین کہ کیا تمام جہانوں کی جان تمام جہانوں کی اصل آپ کی کنیت حضرت آدم کی ابو محمد تو عرض کہنا چاہنا تھا مہین کہ میلات کا ذکر قرآن میں ہے مگر کیسا کیونکہ آپ کا تشریف لانا یہ ظہور نور ہے یہ ظہور نور ہے تخلیق تو سب سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کی کی جس کی وضاحت سراحت آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوں گی کہ حضرت امام مخاری کے استاد حضرت عبدالعزاق اپنی کتاب مصنف میں لکھتے ہیں کہ حضرت جابر سے حضور فرمایا جابر تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اس نور سے لہو بنے قلم بنے عرش بنی کرسی بنی تمام جہان بنے تم عالم یہ ہوا کہ تمام جہانوں کی جان تمام جہانوں کی تخلیق کا مرکز حضور اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا اس لئے قرآن مجید میں میلات کا ذکر نہیں ہے بلکہ ظہور کا تشریف آوری کا ذکر ہے تم عالم یہ ہوا کہ میلات کا ذکر قد قرآن میں موجود ہے مگر بہتی فسی و بلی غنداز ہیں اب سنیے صاحب کہ میلات منانا کیوں اس کا دوسرا اعتراض کا جواب دیکھیں صاحب اللہ تعالیہ ہم تو جانتے ہیں کہ نعمت کسو کہتے ہیں اولاد ہماری نعمت ہے مال نعمت ہے ہمارے لئے علم نعمت ہے عزت نعمت ہے ہمارے لئے صحت نعمت ہے یہ تمام نعمتیں حقیر ہیں اللہ فرمرا کہ وَإِن تَعُدُّ نَعمَتَ لَاِلَا تُحُسُوحَ اتنے نعمتیں ہم نے انسانوں کو دیا ہے گننے بیٹھے تو وہ گننے ہی پاتا ہزاروں نعمتیں اللہ کی ہم کو مل رہی ہیں رات دن مگر ہم کو اندازہ نہیں ہے مثال چھوٹی دیکھئے اگر جا کے کسی دواقانے میں پیشنٹ کو دیکھئے جس کی سانسوں میں قلل ہے کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے خود ہم نے دیکھا ہے ہمارے جاننے والوں میں روزانہ ان کو تقریباً دو تا چار سو روپے کی آکسیجن ہونا تو ان کی سانس چلنا ورنہ ان کی سانس قلل پڑھ جاتے اور آپ ہے اور ہم ہے بلا شعوری بلا کسی شعور کے چوبیس ہزار مرتبہ سانس لیتے اور چھوڑتے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا یہ نعمت چونکہ بہت ہستی ہے بہت عام ہے اس لئے نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا اس سانس کا آنا اور جانے کا انداز اس سے پوچھے جو کارڈیا ایک پیشنٹ ہے جو ہاتھ کا پیشنٹ ہے جاتی ہے تو ایک مسئبت آتی ہے تو ایک مسئبت اور آپ ہے کہ دن رات مزے میں سانس لے رہے ہیں کیسی نعمت ہے وَإِن تَعُدُ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھو گے اس کا تم احسانیں کہتے اندازہ نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں نعمتیں دے کر کبھی بھی یہ نہیں فرما کہ میں نے تم پر احسان کیا میں نے تم پر احسان کیا چاند بنایا سورج بنایا افلاق بنایا زمین بنایا عرش بنا سب بنا انسان کے لئے سب کچھ کر دیا مگر کہیں بھی احسان نہیں جتلایا ایک ہی مقام پر ہے ایک ہی آیت قرآن مجید میں جہاں اللہ فرما رہا ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کر دیا جب انہی میں سے ہم اپنے رسول کے بھیجا سب سے بڑا احسان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيْهِمْ رَسُولَ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کر دیا جب انہی میں سے ہم نے رسول کو بھیجا اور اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کا یہ فرمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں کیسے دیکھیں سورہ وضوحہ کی آخری آیتیں جو کچھ نعمتیں ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اے لوگو کتاب تو نبی کو ہے مگر پوری عمت مخاطب ہے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں اس کا چرچہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ جو تم کو نعمتیں عطا کی اس کا چرچہ کرتے رہو کیونکہ چرچہ کرتے رہنا شکر گزاری کی علامت ہے اور لئے شکر تم لعجیدانکم تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عطا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کرتے رہے گا اور ضعفہ کرتے رہے گا تو بتاو میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں خود اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ کہ کہیں دیجئے اے نبی اللہ تعالی کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم جشن مناو خوشی مناو مگر ایک بجگاہ ارشاد فرمایا کہیں دیجئے اے نبی اپنے غلاموں سے کہ اپنی رحمت پر اللہ کے فضل پر جو تم کو منا ہے اس کی خوشی میں تم کو چاہیے کہ جشن مناو خوشی مناو خوشی مناو ہوتا ہے واجب بھی ہوتا ہے مستحب بھی ہوتا ہے اگر اس کو فرض بھی نہ مانے واجب بھی نہ مانے مستحب کے ضرور درجہ میں ہے کہ امت محمدیہ کو حکم ہے کہ رحمت آپ بلیں گے نہیں رحمت سے مراز کچھ آور ہوں گا سیدھی سادھی بات ہے وما ارسلناکا فرماتے ہیں لوگوں یقیناً شبے میلات یقیناً شبے خدر مہدی زبان کہتے ہیں اور ہم اگر آپ کہتے ہیں تو بولے یہ تو بولانا عربی کی عدب کے استاد ہے ان کو معلوم کیا یہ عربی پرانے آج ہے یہ عربی زبان کے استاد ہے کوئی مہدیس بات کہتا ہے آہاں مہدیس کی بات میں کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ شبے خدر یقیناً ہزاراتوں سے بہتر ہے یقیناً شبے خدر ہزاراتوں سے بہتر ہے آپ فرماتے ہیں شبے میلات شبے خدر سے افضل ہے کیوں؟ کہ شبے خدر صرف مومنوں کے لئے رحمت ہے شبے خدر صرف مومنوں کے لئے رحمت ہے مگر شبے میلات سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے کیا انسان کیا انسان کیا جن کیا ملائکہ کیا انبیاء تمام آلموں کو سرکار کا فائض مل رہا ہے کیونکہ گرامر کے خواہدہ ہے دیکھیں آپ ان کے غلو کرتے ہیں یہ سنیاں مولویاں غلو کرتے ہیں ہماری بات نہیں یہ قرآن تم سمجھے نہیں ناصل میں غلو ہم نے کہا ہم تو بلکل انصاف کی بات کر رہے ہیں دیکھیں عالم کہتے ہیں دنیا کو عالم ایک عالم اور عالمین جہاں کی عالم کی جمع ہے عالمون بطو جہاں تو رحمت تل لعالمین کا مطلب اللہ تعالی کی ذات کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی ذات کو چھوڑ کر جتنے بھی عالم ہیں وہ سب کے سب عالموں کے میرے سرکار رحمت ہے اللہ رب العالمین ہے آپ کا حبیب رحمت العالمین ہے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں ان کے حبیب کی رحمت ہے اسی لئے حدیث میں کہتے ہیں انا انا یہ خوش قبری ہمارے لئے ہے انا رحمت مہدات اے مومنو میں تمہارے لئے رب کی میں تمہارے لئے تمہارے رب کا تحفہ بن کر آیا ہوں رحمت بن کر آیا ہوں اسی لئے فرمارا لقد من اللہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کر دیا کہ ہم اپنے رحمت والے نبی کو تمہارے پاس بھیج دیا تو رحمت سے مراد سرکار دوالسلیم کی ذات موارکہ ہے اور پھر علمک مالمتکم تالم ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا یا فضل اللہ سے مراد کون ہے اللہ کے نبی کی ذات ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت بھی آپ ہے فضل بھی آپ ہے اور آپ کی صدقے میں سارے جہانوں کا وجود ہے تو ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا تو ایسی بڑی نعمت ہم جہنم کے راستے پہ تھے آل امران میں کنتم علی شفاہ حفرت من النار فانقذکم منہا تم سب دوزخ کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے ہمارے نبی تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچے پکڑ پکڑ کے کھینچے تم کو جنت کے راستے پہ ڈال دیئے لقد جاکم رسول من انفسکم آ رہا ہے ابھی انوان شروع نما کیونکہ اعتراضات کی فضل صراحت ہو رہی ہے وضاحت ہو رہی ہے کہ میلاد نبی کیوں منا جائے جس کو سرکار کی محبت ہے جن کے دلوں میں سرکار کی عظمت ہے وہی میلاد بناتے ہیں کیوں نہ منائیں کیونکہ جب سرکار کے دشمنوں کو آپ کی میلاد کا فیض مل رہا ہے تو غلاموں کو نہیں ملے گا منافق کے نام سے کوئی منافق کا ذکر ہے نہ کافر کے نام سے کوئی بدبقتی وعید ہے مگر ایک کافر ہو جی جس کا نام دے کرندہ نے فرمایا کہ تُو جہانمی تیری بیوی جہانمی تیری اولا جہانمی تیرا مال دوزقی تُو دوزقی کیوں یہ جلال کب آیا جانتے ہو تم یہ سورہ کب نازل ہوا جانتے ہو تم میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ دشمن رسول کی مذہمت بھی کرنا بھی ناتے رسول ہے یہ بھی ناتے رسول ہے دشمن رسول کی ناتے رسول ہے اور اس میں اخلاق کا پہلو ہے اخلاق تو دیکھو اخلاق نبی تو دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فاران کی چوٹی پہ ٹھہرے اللہ کا تعریف نیکر آئے توحید کے امت والوں ایبلی سے توحید والوں توحید توحید کہہ رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں کئی بہتے ہیں اللہ کو رسول ملا دیتے ہیں ارے ہم نہیں ملا رہے ہیں ارے اللہ خود اپنے حبیب کو ملایا لا الہ کے ساتھ بغر کسی فصل کے محمد رسول اللہ بولا ہم جوڑ کی بات کر رہے ہیں ہم جوڑ کی بات کر رہے ہیں اور تم توڑ کی بات کر رہے ہیں ہم خدا تو نہیں کہتے ہیں مگر خدا سے جدہ بھی نہیں کہتے کیوں کہ عرش پہ کلمہ دیکھ لو دیکھ لو کلمہ عرش پہ کسی نبی کا نام نہیں کسی رسول کا نام نہیں کیوں اگر رسول ہے تو میرا رسول نبی ہے تو میرا نبی عرش پہ کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے عرش پہ لا الہ الا اللہ نہ واو ہے نہ کامہ نہ اسپیس ہے اچھا ہمارے لوگاں بھی مجیدوں میں بڑے عقیدہ سے لکھ رہے ہیں میں تقریر کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں سکندرابط کی مجید میں مولانا ابھی بلے کہ عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی گیاب نہیں ہے اور ترجمہ جو کرتی ہے ہمارے لوگ غلطی کرتے ہیں کیا ترجمہ کرتے ہیں یہ بھی ترجمہ اردو میانے کی ویسے آپ کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں کیا نہیں ہے کوئی مابو سوائے اللہ کے اور کہاں ہیں اور عربی میں ہم عربی کے تعالیب علم ہیں ہم عربی کے تعالیب علم ہیں میں سمجھانے کوش کروں سمجھو خدا کے واسطے سمجھو مقام رسالت کو سمجھو عربی کے تعالیب ہیں ہمارے اس کا در بیٹھے ہوئے پوچھو ان سے ہی پوچھو ان سے ہی پوچھو یہ عربی کے تعالیب ہیں لا الہ الا اللہ میں وہ نہیں ہے اگر یہ ہوتا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ بولتو بات صحیح ہے نبی ترجمہ کسی کرنچے نہیں ہے کئی معابل سوال اللہ کے اور ولی صاحب پچاس سال میں کبھی سننے میں نہیں ہے اور تم سنو سنو اچھا سنو اور پاس سنو دیکھیں سب دیکھیں سب کلمہ 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 ایک بڑ کلمہ بڑ ہے لا الہ الا اللہ کلمہ تغییر غلط ابھی اسلام میں نہیں آیا ابھی ایمان میں نہیں آیا مومن کا سرٹیفیکٹ نہیں ملا ابھی کیوں ابھی کلمہ مورا نہیں ہے ورڈ پورا نہیں ہے کلمہ پورا نہیں ہے ورڈ پورا نے ہوا بات پوری نے ہوا تمہارا کلمہ اگر لا الہ الا اللہ پر ٹھہر گیا تو مکافر ہو گئے اور ہم بات کو آگے بڑھاتے کہ اگر ہم سے کہے لا الہ لو یا محمد رسول اللہ لو شریف صاحب گردن پر تلوہ رہ گیا دشمن بولے لا الہ بولو یا بولو محمد رسول اللہ دونوں سے ایک لنا بولے میں تو لوں گا محمد رسول اللہ لا الہ نکو میرے کو کیوں لا الہ محمد رسول اللہ میں اللہ بھی ہے رسول اللہ بھی ہے لا الہ میں رسالت نہیں ہے ہے رسالت بولو جبکہ محمد رسول اللہ اللہ بھی خوش نبی بھی خوش کلمہ بھی برا ایمان بھی برا محمد رسول اللہ میں بھی دو تین دن پہلے آسار ہمارے دیکھا تو ہمارے دوست کے پاس آسار ہمارے پر غلافِ مزارِ مبارک روزِ شریف کے اوپر غلاف دیکھنے کا شرف حاصل آئے گناہ گناہ تو اس قرآن میں اس غلاف ہمارے کا ٹکڑے پر لکھے ہوئی تھی بات کہتی محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ وَالَلْكُفَّارُ دیگر انبیاء کی جب مقاتبت کی بات آئی تو فرمایا یا زکریہ یا یہیہ یا موسیٰ یا عیسیٰ یہ ادھر کی بات ہے جب بات اپنے حبیب کی آئی تو نام دے کے نہیں بلکہ ان کے لخف کے ساتھ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر کبھی طاہا تو کبھی یاسی نام دے کے نہیں نام دے کے نہیں اور پھر ان کے صدقے میں کیوں ہوں اسی لیے تو فرما رہا تم کو معلوم نہیں ابھی تمہاری پوزیشن کیا ہے کنگ کے پیٹ میں پیدا ہو کے بچہ آٹومیٹک پینز بن گیا ایسا ہی نبی کی امت میں کیا پیدا ہوئے سب کے سردار بن کے آیا ہمارے سر پر سب کے امتوں کی سرداری کا خیر امت تم ہے وستی امت تم ہے خیر امت تم ہے وستی امت تم ہے تمہاری گواہیوں پر دوسری امتوں کے فیصلے ہوں گے تمہاری گواہیوں پر دوسری امتوں کے فیصلے ہوں گے تم اپنے پوزیشن کو جانتے ہیں تو سر تمہارا ہمیشہ سجدے میں رہتا اور تمہاری زبان نبی کے ذکر میں ردب لسان ہوتی تھی مگر ناشکری ہے ناقدری ہے کہ یا ایواللزین آم انہوں کا خطاب پہنی ملا سنو ایک اور بات ابھی موضوع نہیں آیا مرانا کا بات اہم بہتا ہوں دیکھیں آپ کا پوزیشن کیا ہے نیمان آپ کا پوزیشن روڈوں پہ پھرنا گھٹکے کھانا سگریٹم پھرنا یہ آپ کا موقف نہیں ہے یہ پوزیشن آپ کی نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے سنو سور بخرا اٹھا کے کھولو سور بخرا اٹھا کے پڑھنا چلو کر دیئے میں علیف لامیم بات نہیں کر رہا ہوں بات میں آ رہا ہوں کیونکہ آپ سے وعدہ بھی ہو وہی بھی بولنا ہے نہیں علیف لامیم پڑھے پانچ آیتیں اس میں مومنوں کی سپاہت ہیں بہت اہم بات ارز کر رہا ہوں پوزیشن آپ کا دیکھو اور کیا تعالیم مل رہی ہے آپ کو وہ دیکھو اور آپ کی ذریعہ رہے ہیں وہ دیکھو چھٹی اور ساتھین آیت میں کافروں کا ذکر ہے دو ٹوک انداز میں یہ کافر ہیں پھر اور کیا تیرہ آیتوں میں تیرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے کیونکہ منافقین ذرا پہچاننا ان کو مشکل ہے داریاں ہم سے لمبے توپیاں ہم سے بڑے پہنچے ہم سے اونچے جب چل رہا ہے حضرت فرماتے ہیں آخر زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے حقیر معلوم ہوں گی آئیسی قرآن پڑھیں گے تم کو شرم آئیں گے کہ ہم کیا پڑھیں بزاروں میں بی بی کرے بچوں کے دھندے میں لگے یہ تو کسی قرآن پڑھ رہا کسی بڑا قرآن دکھنا جی کہہ داری ہے اس کی فرماتے ہیں آئیسے لوگوں کے صورتوں کو دیکھے دھوکے میں نہیں آنا ان کے تو حلق سے نیچے قرآنیں اترے گا ان کے حلق سے قرآنیں اترے گا پڑھنے کو تو خرآن پڑھیں گے مگر دل میں ان کے عظمتِ نبی نہیں ہوں گی محبتِ نبی سے ان کے دل خالی ہوں گے ان کی باتوں میں نہیں آنا اسی لئے تیرہ آیتیں ہیں ان کے بارے میں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے تاکہ معلوم ہے کوئی منافق ہے تیرہ آیتیں کافروں کے لئے دو آیتیں مومینوں کے لئے پانچ منافقوں کے لئے کیتے ہوگا ٹوٹل نہیں کی نہیں پانچ دو سات جا کے دیکھو سورے بخرا میں یہ خیصے کا نہیں ہے حملہ طالب علم ہے ہم ہر بات تحقیق سے کرتے ہیں اگر کوئی ہمارا بچہ فٹ نوٹ میس کر دیا بلے بجا لے آئے تیسی تمہاری یہ ریفرنس کا ہے اس کا ریفرنس لاؤ چلو جاؤ ہماری بار ہم وہ مزاج کی عدمی ہیں تو اللہ اس لئے باتیں ایشی پڑھتے ہیں وہ پٹ نیک بولتے ہیں ہم کو معلوم ہے تحقیق کیا ہے جا کے سورے بخرا کھولو اب دیکھو جا کے پہلی پانچ آتے ہیں آپ کی شان میں ہیں اب کیا ہے وہ موقع نہیں ہے آپ تو کامہ کرتے ہیں میں سرسری بولیئے تو پانچ شان آپ کی کیا ہے سرسری بولتا ہوں نماز پڑھنے غیب پہ ایمان لانے والے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں ہے نہیں دیکھ لو بھئی ہے کتے لوگوں فجر پڑھتے ہیں یہ قرآن کہتے ہدایت ہے متقیوں کے لئے اور متقیوں کی شان کیا ہے صفات کیا ہے ایمان بالغیب لاتے غیب پر ایمان لانے والے نمازوں کو خائم کرنے والے جو کچھ ہم دیئے اس میں رسم تقسیم دوسروں کو خرچ کرنے والے اور قرآن مجید اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے اور آخری سفت آخری سفت آخری سفت پر یقین رکھنے والے مرنے کے بعد اٹھنے کا ان کو یقین ہے یہ ہے آپ نے پانچ سفت معلومی آت پر ماشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں سیرا نہیں رہے ہیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں بھائی پڑھ جاؤ انشاءاللہ تم کس کی امت ہے معلوم ابھی لخط جاؤ کیونکہ تفسیر آئیے میں وہاں بنوں گا میں تو پہلی پانچ آیتیں آپ کی شان میں دو آیتیں چھے اور سات کافروں کی اور پھر اس کے بعد آدمی سے بیستن منافق ہیں اب دیکھو سب سے پہلا کتاب کس سے ہو رہا اور کس بارے میں ہو رہا اس آیت کو میں پوری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں اس باستے کہ لوگوں دیکھو قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں قرآن مجید صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ جو بھی اس سے فیض پانا چاہتا ہے فیض لے سکتا ہے چاہے وہ نصارہ ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو دنیا میں اس سے فیض ملتا ہے اس لیے اکیسویں آیت میں کتاب کس سے ہے آپ سے نہیں کتاب بعد میں آیا کتاب لوگ جنرل اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا اس لیے ہمارا کام عبادت کرنا یہ کتاب کس سے ہے جنرل پبلک سے عام لوگوں سے ہے اب دل تھام کے بیٹھئے بہت نازک گھڑی آ رہی ہے بہت نازک مقام آ رہا ہے آپ کتاب مومنوں سے ہیں ہاں کتاب بھی کس سے ان کے غلاموں سے ان کے صحابہ سے ان کے اوپر اپنی جان سار کرنے والوں کے لئے کتاب ہے کس بات کا کس چیز کا مل رہا ہے مومنوں کو پڑھتے گئے ایک کس بھی بابی ساتھ تیوی ساتھ سو آج ہو گئے ابھی یا ایوہ اللہ لذین آمنون کا لفظ آیا ہی نہیں ایک سو چار ایک سو تین آج پڑھ لیجئے کہیں بھی یا ایوہ اللہ لذین آمنون نہیں ہے ہی نہیں چالنگ چالنگ لالو قرآن مل اور بیڑھے ایک دو دن پر آپ نے جا اب پہلا خطاب کس سے ہو رہا ایمان والوں سے کس چیز کا تازیم نبی کا تازیم نبی کی بات ہو رہی دولے جہنم میں یہ تو کافر یہ منافق تو جانگے جہنم میں مگر مومنوں اپنا ایمان سمالو کیا حکم ہو رہا یا ایوہ اللہ لذین آمنون اے ایمان والو سیٹیفیکٹ مل رہا اللہ کے طرف سے کہ تم ایمان والے ہیں کیونکہ قرآن کے مقاطف صحابہ نہیں ہے قیامت تک کہ آنے والے غلامان رسول سو مومنین کے زمرے میں ہے یہ اور بات ہے کہ گریڈنگ الگ الگ ہے گریڈنگ الگ الگ ہے صحابہ کا ایمان ارے وہ شہود کا ایمان ہے کہاں پہنچے ان کی دردے کو وہ دردے کو نہیں پہنچ سکتے ان کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں مگر ایمان والوں کٹیگری میں تو اللہ کا فضل ہوا کہ ہم ایسے گئے قدر درم بھی اللہ فرمانا اے ایمان والوں خطاب آپ سے خوش ہو جاؤ سجدے میں پڑ جاؤ کہ اللہ تم کو ایمان والا کہہ رہا ہے اور کیا چاہیے غریبی صحیح بھکے مرو فاخے کرو مگر ایمان سے جاؤ بڑا سیٹیفیکٹ ہے وہ سیٹیفیکٹ کو خبر میں لے گے چلو ایمان کے تو تمہاری بخشی کے سامان فراہم ہے کیا حکم ہے کیا حکم ہے پہلا اے ایمان والوں یا ایوہ اللہ ذین آمنوں لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعو وللکافرین عذاب علیم سور بقرہ کی ایک سو چوتھی آیت ترجمہ سنیے اے ایمان والوں نبی کے دربار میں جب جاؤ تو عدب سے بیٹھو نبی کے دربار میں عدب سے بیٹھو اور جہاں نبی کا ذکر ہو رہا وہاں بھی عدب سے بیٹھو نبی کی محفل ہے یہ نبی دیکھ رہے ہیں تم کو ارے ان کے غلاموں کی طاقت کا یہ عالم ہے بعد پہ سے پھر بات نکل گئی حضرت عمر خدبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں خدبہ دے رہے ہیں خدبے کے دوران فرمائے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل خدبہ پھر کنٹینیو خدبہ ہوگا پوچھے احمیر ممنین آپ خدبے کے دوران وہ ساریہ کوئی پکھرتے ساریہ ساریہ پہاڑ پہاڑ ساریہ پہاڑ کیا معاملہ تھا ابھی معلوم ہوتا تمہیں دیکھو معلوم ہوتا حضرت ساریہ کہاں نہاون مدینہ منوران غلام رسول خدبہ دیرے ممبر پر نہاون ہزار کلمہ دور ہے مسلمانوں کی اور مشرقین کی جنگ چل رہی ہے نہاون نے تو ہورا کیا مسلمانوں کے قافلے پر دشمن حملہ کرنے والا تھا ادھر غلام نبی دیکھ رہا تھا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے ادھر کے بعد ایسا حملہ کیے دشمن پسپا ہو گئی اور فوج پسپا ہو کر بھاگ گئی ہاری بھی جنگ جیت گئے جب ساریا آئے تو فرمایا اگر بروقت آپ کی بدد نہ ہوتی تو ہم جنگ ہار گئے تھے مدینہ کے ممبر پر ٹھہر کے فرما نے ساریا دیکھو ساریا کہ ان کے غلام کی طاقت پھر آخر کی طاقت کہ تو وَلَا تَقُولُ رَعِنَا اَيْمَان وَلُور رَعِنَا مت کہو بلکہ انذرنا کہو رسول دیکھ رہے ہیں یہ محفل کے آدھاب ہے عدب سے وَقُولُ انذرنا اور نبی کی دربار میں عدب سے بیٹنا قاموی بیٹنا اور جب وہ فرما رہے ہیں تو کان نگا کے سکنا تم کو اس بات کی ضرورت پیش نہیں آنا کہ دوبارہ ارشاد فرمائیے یا نہیں سکنا اگر اس کے باوجود تم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو سنو رائنہ نہیں کہنا وہی کلمہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کیا کہ رائنہ بولو بلکہ مگر منافقین اور یہود کیا کرے اس کلمہ کا غلط استعمال کرے اور بری نیت سے دربار نمی پہنچ کیا بولے رائنہ مطلب بات کو گن سکتا تھا جب وہ قطع فرماتے کہ موتیوں کی لڑی جڑتی تھی اور سننے والا آپ کے ہر نفذ کو سنتا تھا گننے کے قابل جو جو اپنی مرد سے فرماتے تھے آپ کی ہر بات وہی کے ذریعے ہوا کرتے تو دشمنان اسلام منافقین کیا کرتے تھے دربار میں ہونا بول کہ عمدا یہ بات کو رائینا یا رسول اللہ بولتے تھے سرکار اس کو سمجھتے بھی تھے کہ سامنے والا کون ہے سرکار جانتے تھے منافق کون ہے اور مومن کون ہے جانتے تھے آج لوگ سرکار کے علم پر حرف گری کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم تھا آپ کو یہ نہیں معلوم تھا آپ وہ جانتے تھے آپ وہ نہیں جانتے تھے جس کے علم کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا علم کیا پوچھتے ہو وہ تو سرافہ علم بن کے نام ہے قول طیب ان کے ملف ذات کے مجموع کا نام ہے قول طیب کیا ایسا قول طیب میرے پاس ہے بڑی یہ نہیں میں کہیں پڑا سا کہیں پڑا آئیسا نازک نقطہ نکالے بولے غور کرے ذرا قرآن میں جو باتیں ترتیب سے ہے اس میں حکمت ہے قرآن میں جو ترتیب ہے وہ حکمت سے قالی نہیں مومنوں غور کرو اللہ پہلے کیا فرمارا الرحمن علم القرآن کہ رحمن نے قرآن سکھایا کس کو سکھایا یہ بات کہنے کی نہیں وہ صاف ہے بچہ بچہ بلتا نبی کو سکھایا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے قرآن میں بھوت باتوں کا ذکر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے کیا شروع کیا شروع جی کیا شروع بولا شروع اللہ کے نام سے کیا شروع بولا جی اس ٹاڑی کی تمہاری محضوب ہے جہاں الفاظ قرآن میں محضوب ہوتے نہ تو اس سے اس کی بلاخت اور پڑے آتی سنو راست کی بات بل رہا ہوں اگر قرآن میں یہ لکھے ورطاب کہ قرآن مجید پڑھتے خود بسم اللہ بلنا دکھ میں تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تلاوت کرتا ہوں اللہ کے نام سے دیکھیں دیکھیں میں تلاوت کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رہیم ایسا ہو جانا تھانا اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم سب نقصان میں تھے اگر یہ عاد ترتی کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے بسم اللہ میں جو باہن اس کے پہلے گرامر کا خائدہ ہے اس سے پہلے ایک بڑھنا ضروری ہے کیا بڑھ جیسے اطلو میں تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تلاوت کرتا ہوں یہ بڑھ نہیں ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے پھر کیوں میں ڈراب کر دیئے اس وقت دراب کرے اگر یہ لفظ ہوتا تو اس کی برکت ہیں اس کی رحمت صرف قرآن کے پڑھنے والے کوئی ملتی تھی یہ ڈراب کر کے اللہ نے تمہارے لئے بہت بڑی نعمت دے دیا کیا اگر تم کھانا کھا رہے تو بلتے آکل میں کھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے وہ رہیم ہے اس کا فیل اس کا ایکشن وہاں پر ایمپلائی ہے اس سوق میں ڈرائیو کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب کیا میں ڈرائیو کر رہا ہوں اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے حتیٰ کہ کوئی شوہر یا بی بی کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی اولاد نیک نکلتی بولے ارے کیا رہی بغر بسم اللہ دکھ رہا بہت شریع دکھ رہا بغر بسم اللہ رہا 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 کلمہ محضوف بیٹھ آپ لوگ بیٹھ اللہ صلی علی سیدنا وآل علی سیدنا اللہ صلی علی سیدنا علی سیدنا گربٹ نہ کریں گربٹ نہ کریں والن ٹرل لے جا کے خاموش مارے نا اس کو کچھ نہیں جانتا نہیں چا رہے اللہ صلی علی سیدنا علی سیدنا دیکھ تکبیر رہ دیکھ کلمہ کا نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے وہ بیس سے متعلق وڑ نہ ہو نہ ہمارے لئے رحمت ہے جہاں جہاں جس موقع پہ تم پڑھیں گے وہاں پر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی اور وہ کام تمہارے لئے عبادت ہو جائے جس کام میں حدیث شریف جو کام اللہ کے ذکر کے بغیر ہو وہ منہو سے برکتوں سے خالی ہے تو ہر کام میں بسم اللہ بولنا جب جائے تھرہ تو کتے کام آج لاکھوں کام ہیں آپ ہر کے ساتھ دیں ایک کام کرو دوست بندہ میرا جب بھی کوئی کام کریں گا وہ کام انڈرسٹوڈ اس کے بعد عبادت ہے اسی لیے دیکھو یہاں پر کیا ہے الرحمان و علم القرآن میں نبی کا نام نہیں مگر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نبی علم مفو چاہتا ہے ایک تو مفو قرآن ہے کہ اللہ نے سکھایا قرآن کس کو کس کو سکھا نبی کو اب بڑی اہم بات ہے پہلے نبی کو قرآن سکھانے کی بات ہے بعد میں انسان کو پیدا کرنے کی بات ہے دیکھو بہت بڑی بات چلے اللہ میں علیہ برنی بہت پتے کی بات چلے گئے کہ پہلے قرآن میں تعلیم قرآن کی بات ہے بعد میں تقلیق انسان کی بات ہے یہ ترتیب غور اور فکر چاہتی ہے کہ پہلے تعلیم کیوں کس کو تعلیم دی ہوں گے جب انسان پائدہ نہیں ہوا تھا تعلیم کیسی کس کو تعلیم کب تعلیم اللہ 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 پہلے نبی کی تفصیل لاؤ مداری لاؤ تنظیل کشاف لاؤ اپنے ابن کس اللہ جو تفصیل لاؤ اللہ نے نبی کو قرآن سکھایا پھر انسان کو پیدا کیا پھر بعد نے نبی کو قرآن بھی دیا اس کا بیان بھی دیا ایسے نبی جن کا یہ مبلغ علم ہے ان کی ذات میں لوگ کہتے ہیں منافقین دربار میں آتے تھے مگر آقا کو معلم نے جاتا کہ کون منافق کون ممین ہے ارے ابو لہب جب فاران کی چوٹی پہ آیا جب فاران کی چوٹی پہ سامنے آیا اور میرے آقا اپنا تار پر آئے کہ میں کون ہوں میں کون ہوں دیکھو میں پہلے بات کھڑا تھا ابو لہب جوڑ پہلے اللہ کا تعریف نہیں کرائے نبی پہلے اپنا تعریف کرائے میں کون ہوں کون ہوں کافرن کا مشرق آپ تو امین ہیں اور آپ صادق ہیں تو دیکھو سب تو کچھ نہیں بولے کچھ غصے میں آئے مگر ابو لہب تب بن لک علی حض دع آئے محمد نعوذ بللہ سم نعوذ بللہ ہلاکو ہلاکو اسی لئے بلائے ہمرا تائم خرام ہوگا کیا فرما سرکار کہ میں اگر تم سے کہوں کہ تمہارے پیچھے ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے تم یقین کر لوگے تو ہاں سرکار آپ مار رہے ہیں کہ پیچھے سے حملہ ہم یقین کر لیں گے تو یہ دکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم کو یہ معبودوں کی عبادت سے چھڑھا کر ایک اللہ کی عبادت کو حکم دیتا ہوں جو تم کو اور مجھ کو پیدا کرنے والا ہے اور سارے جہانوں کا مالک ہے اس کی بات ہم کرنا چاہیے یہ سن کے کیا بلا کیسے لئے بلایا تو رحمت والے نبی جواب نہیں دیتے خام مگر اللہ کو جنال آگیا اب سنو ابو لحب تو سرکار کو اللہ کو ایسے جنال آیا تو نبی کو میرے ایسے صحیح کرتا تبت یدا عبی لہب وطب ماغنا عنہ مال وما قصد سیصل نار زات لہب ومرعت حمال تل حتب فی جی دیا حبر مزد تو حلاق تیری بیوی حلاق تیرا مال حلاق تو جہنمی تیری بیوی جہنمی تیری خان اللہ خان اللہ خان خان تببہ لگا بولنہ تھا اللہ کو جلال عیسی آیا تو بولنہ نبی کو میرے حب تبون تو حلاق بٹا تیری بیوی حلاق تیری اولاد حلاق تیر مال حلاق ترجمہ کرو میں لہاب کو آیا تو اتنا سخت تھا کہ جس کی مضمت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تیری جور حلاق تیرے بیٹی حلاق تیرے مال حلاق آئیس کم بقت کو بھی میلاد کا فائز مل رہا ہے اب میں آرہو مہین میلاد کا فائز مل رہا ہے ایسا دشمن ہے فائز پارہ رہا ہے میلاد ہم تو بڑی عزت سے بلیں گے حضرت سویبہ دعائی ہے حضور کی رضائی ماں سویبہ آکے خسمت بھی کیا خسمت جی ادھر سویبہ دوڑتے ہوئی تشریف دائی اور کہیں ابو لحب خوش خبری ہو تمہارے لئے خوش خبری ہو کیا ہوا بلے عبداللہ کہ اگر علقہ پیدا ہوئا ہوئا تمہارے بھائی کہ بہت چاند سا لگا پیدا ہوئا ہے تو ابو لحب اتنا خوش ہوئا جائے تیری خوش میں جائے جائے تو آزاد ہے ابو لحب 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 آزاد ہے چل گی آزاد ہے رحمت کا سسلہ شروع ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جائے تشریف شروع ہوگیا تمہارے کیا خدمت ہے نبی پائدہ ہوتا کیا بولے ربی حبل امتی ربی حبل امتی میری امت دی دی امت کس کی ہوتی جو پہلے سے نبی پائدہ ہوتا سبحان اللہ امت کسا بولتے ربی حبل امت نبی نبی کیا علم بات کرتے نبی کا علم کیا ہے نبی تو سب سے پہلے سجدہ کیے اور فرمائیں ربی حبل امت اگر آپ نبی بن کے پائدہ نہ ہوتے تو امت کیوں کہتے ہم کا معلوم ہے حضرت عیسی جھولے میں بات کر تاجی بھرا کیا شان ازت ایسا کی کیا شان ایسا کی این عبداللہ آتانی القتاب کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے اس سے حیرت کی بات یہاں ہے کہ ربی حبل امت ربی حبل امت بات تو تاجی بیاں ہے انہیں یہ نے بولے میں عبداللہ ہوں بلے نبی بلے امت بلے آنے کے ساتھی امت کی بات اور کلمہ جب تشریف دہ رہے ہیں دنیا سے جب چاہرہ دنیا تشریف دہ رہے ہیں کیا فرمارے ہیں عرقائی عرقائی دیکھو دیکھو غلاموں سے اچھا سلوک کرو اچھا سلوک کرو امت کی بات ہے اور السلا 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 عشاء عشق نبی عشق رسول نبی کی آخری بات کیا تھی دو بات تھی میرے غلاموں میرے غلاموں مطلب غلاموں سے نیک سلوک کرو نمازوں کی پابندی کرو نماز میری تھندک ہے تو ہوا کیا بات چھلو آگے نہیں پڑی ابھی کئی موضوعات چھڑھ کر دیاؤں میں کئی دروازے کھول کر دیاؤں میرا نام شریف میرا نام مصطفی شریف تو بات پورا کریں کریں آپ ساتھ دینا ہے میں اسی جھوڑ دیا گھڑی گھڑی پیچھ نہیں پاس ہم وقت کے پیچھے نہیں وقت ہم پیچھے چلتا گھڑی ہے تو سنو صاحب بخار اٹھاؤ اب تک جو بات ہوں سب کی تحقیق ہے ثبوت ہے ہم پاس کوئی صاحب کو پوچھ لینا پتا مرگا مرگا دیکھا دیکھنے والوں نقاب میں پوچھا اب تیری کیسی گزر رہی بھی بہت برا حال ہے اور کیوں نہ ہو قرآن برا جہان برا برا جہان برا گارنٹی ہے اس گوار میں پکا کٹ اوٹی تھی آئیسا قرآن کافر برا بد بری در مگر جب بھی پیر کا دن آتا میرے لئے عید کا دن آتا جب بھی پیر آتا میرے جشن کا موقع کیوں بھئی کیا ہوا پیر کیا ہوتا ہائے پیر کے دن ہی تو میرے عذاب میں کمی ہوتی اور یہ انگلی سے اللہ تعالی میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرتا میرے الفاظ نہیں بخار اس انگلی سے میں پانی بتاؤ اور جب پیر جاتی تو پھر وہ عذاب میں پھر جادتی ہوتی اور یہ پانی آنا بند ہوتا تو پوچھنے میں نے پوچھا کیوں کیا بات ہے پیر کی کیا احمد ہے بھئی اب سمجھ رہوں کاش میں اپنے بھتیجے کو یہی سمجھ تھا کہ میرا بھتیجہ محمد بن عبداللہ سے تکھ زندگی پر دیکھتا رہا سلمان فارسی فارس سے آکے اہل بیت ہو گئے اور میں گھر والا جہنمی ہو گا کیوں کہ میں بلا یہ تو میرے بیٹ میرے بھائی کا بچہ عبداللہ کا بچہ محمد محمد بن عبداللہ مگر وہ تو نکلے اللہ کے پیارے رفض ہوتا یہ ہے واقعہ یہ ہے جواب جب میری لونڈی سویبا جب میرے بھتیجے کے گھر جب میرے بھائی کے گھر بھتیجے کی ولادت کی خوش خبر آئی میں نے خوشی میں آ کر کہا اس انگلی سے کہا جا تو آزاد ہے تو اللہ تعالی اس حبیب کی ملات کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے پر اللہ تعالی مجھ کو اسی انگلی سے پانی دیتا ہے اور پیر کو عذاب کم کرتا ہے جب آئی سے کافر کو میلات کا مل رہا ہے تو ہم کونے ملے گا یقینا ملے گا انشاءاللہ ہم غلامان نبی کو بھی یقینا ملے گا اور پھر ہم سے کھایا آتا ہے کہ میلات کہاں کیوں رہتے تو آپ نے فرما آج کے دن ہی میں پیدا ہوا اور آج کے دن ہی مجھ پر وحی آئی آپ معلوم ہے یہ کوئی لطیفان نہیں ہے حقیقت ہے آج بھی اس گئے گزرے دور میں ہم میلات کی دعوت دیئے ہمارے ایک خاندان دوست گھر میں آج 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 تو بولے ہم تو بار آ کا روزہ رہتے ہاں روزہ رہتے جی ہو دو پہر میں آپ دعوت دیئے دو پہر میں آ سکتے شام میں بولتے آتے آرے منہ ٹھیک شام میں آؤ یہ بولو کتے رہتے روزے تو بولے روزے یکم سے میلات کی خوشی میں بارہ روزے رہتے ہوں میں نہیں پوری فیاملی ہیتی ہماری بارہ روزے اس کے بعد شام میں ییت کرتے سکتے آئیسے آدلہ کے رسم بارہ روز رہتے ہیتے کیونکہ سرکار روز رہتے ہر پیر کو ہم سرکار کے غلام ہیں ہم کو خوشی کا حق زیادہ ہے لہذا ہم بارہ زیادہ آئیسے بھی عدلہ کی پیار ہے اس لئے کہا گا ہے اپنی نعمتوں کا چرچہ کرتے رہی اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے اس کو نعمت میں اور عزا پہنگا اور عزا پہنگا تو ابو اللہ حب کا یہ شروع آئیے پھر ادھے جو کھول کر آئیت کہ پہلا حکم کیا ملا آپ کو تعظیم کا ایک سو کونسی آتے سب لازے ایک سو ماشاء اللہ حفظ ایک سو چوتھی آئے کس کے بارے میں سب آپ کے بارے میں بھائی ایمان والوں کے بارے میں بولو جی در رہے بولو ایمان ایمان والوں رائعی نہ مت بولو وقول انظر اگر تم کو کبھی بات کی اگر سوال کی ضرورت پیش بھی تو نہ میرے ماباپ آپ پر خربان انظر نا یا رسول اللہ جرہ چہرے انور ادھر بھی کیجئے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں صحابہ ایسے بیٹھتے تھے کبوتر پرندے سمجھتے تھے کہ یہ گھونچ لے ایسا عدب سے بیٹھتے تھے کہ سر تک نہیں ہلتا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ راست سوال کرے صرف دو کو تھا پرمیشن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ انہما ان دونوں کو بات کرنے کی جالت تھی اگر کسی صحابی کو سرکار سے کچھ پوچھنا ہوتا تو حضرات شائقان سے پوچھتے ذرا آپ پوچھیں اسی لئے ان کی شان فرمار ان اللہ 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 ہم مغفرت و عجر عظیم جو نبی کے دربار میں اپنی آباد کو پس کرتے ہیں ہم ان کے قلوب کو چن لیا ہے تقوی کے لیے ان کے لیے بڑا عجر عظیم ہے عدب سے بیٹھنے پڑیں تو ہوا کیا دشمنان اسلام وہ رائینا کو عربیوں کہتی رائینا مجھتے پلیس دوبارہ فرمائی تو یہ کیا کریں آکے سنیں رائینا کہے مطلب کہ ناؤز بلدہ اے ہمارے چروہے یہ مطلب سرکار کی تنقیز کی نیت سے یہ کلمہ کھیج کے پہتے رائینا کھیج سرکار کو علم تھا جس کا علم پوری قرآن ہے کتاب انسان کامل میں لکھا ہے علم علوی نے کہ عقل کے اللہ نے سو حصے پائدہ کی ایک حصہ پوری دنیا کو دیا ننیہ انہیں حصے عقل کے اپنے نبی کو دیا ایسی عقل والے قرآن جیسا علم والے کہتے ہیں کہ یہ جو رائینا ہے نبی کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا وہ رہے یہی نبی دنیا سے تشویل آ رہے تھے تو حضرت 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 بن یمان جو آپ کی سیکرنٹر تھے دیکھو اب میں جا رہا ہوں دنیا سے لکھ لو یہ نامہ لکھ لو کس کے یہ منافقوں کے نامہ ہے جو میرے پاس آتے تھے یہ دربار نبی کی شان نہیں ہے کہ ان کی دربار میں آنے والے کی بے حرمتی کی جائے دی سکھنی کی جائے میں جانتا تھا وہ کیا کہتے ہیں مگر چونکہ دربار میں ہمارے آتا اس لئے ہماری شان نہیں ہے کہ آنے والے کی اہنت کرے اب نامہ لکھلو فلا منافق فلا منافق فلا منافق لمبی تز ہرے یہ سب منافق ہے یہ انہی بھی گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا تو پیا جب سب بڑے بڑے بن گئی اب اتتی بڑے بن گئی کہ وہ قلیفہ جس کے بارے میں خود نبی نے فرما میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے ان کو بھی ڈر پیدا ہوگا جب معلوم آ کہ حضرت حضیف بن یمان کے پاس منافق کی لسٹ سرکا لکھا دیئے تھے وہ نام درج ہو گئے کھٹکا مارے ایک دن کون کھٹکا مارے کس کے گھر پہ حضور تشریف فرما لے پردہ فرما لی اب حضیف اب نمان سے پوچھ رہے کھٹکا مار کے آپ کھٹکا 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 دریات کے بات کیا دری آپ بلے میں سنا کے منافق کی فیرست آپ پاس ہے ہاں ہے نام اس میں میرا نام بھی ہے کیا کیا فرمائے آپ آپ کی شان میں تو فرمائے کہ عمر کی ینتلق القرآن على لسانی عمر قرآن تو عمر کے مشوروں پر اترتا ہے قرآن عمر کے آپ کا نام اللہ کا فضل ہے سب کچھ کر کر دھرتے تھے یا کچھ نے کر کے بم مار رہی پکار رہی اور اپنے عمال دیکھو عمال یقینا کرنا چاہیے مگر عمال پر تکیہ نہیں عم تکیہ نہیں کرنا ہے تو مجھے شخص بیور رہے ہیں نماز آرہی جا کے دیکھیں ارے نہیں اپن 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 یہ ہے نبی کا علم تو سب سے پہلے حکم کی مومنوں کو نبی کی تعظم کرو کافروں کا دیکھا دیکھے کرے بعض بھولے بھالے صحابہ بھی رائی نا اللہ فرمرا یہ دیکھو جی جبرائی یہ دیکھو یہ دشمنان نے اسلام رائی نا بولے تو وہ تو جہنمی منافقین اگر یہ رائی نا بولے جہنمی جانمی والے ان کے صحابہ بھی ان کا دیکھا دیکھ وہ بول رہی کہیں یہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے جا کے ان سے کہہ دو کہ رائی نا خبردار رائی نا نہیں بولنا یہ کفریہ کلمہ ہے وہ کلمہ جس سے نبی کی عذیت ہوتی ہے جس کلمہ سے نبی کی توی نہ ہوتی ہے صحابہ سے کہہ دو کہ وہ کلمہ بدل ڈالے اور کہہ جب بھی بات کہو پوچھنے کی جب بات آئے بجائے رائی نا کہو صحابہ سے ان کے وَقُولُ انظرنا یا رسول اللہ ادھر نظر کرم فرما